بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کا مہینہ قریب ہے لہٰذا اس مہینے کے حوالے سے آپ کے ساتھ چند چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات محرم صرف ثواب کمانے کا مہینہ نہیں بلکہ روحانی ترقی کا مہینہ ہے اور یہ روحانی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم محرم کے بارے میں اپنا ویجن نہیں بدلتے اور دوسری بات جس طرح ہر کام کو انجام دینے کے آداب ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے آداب روزہ رکھنے کے آداب دعوت کے آداب بلکہ اسی طرح محرم میں روحانی ترقی کے بھی کچھ آداب ہیں نمبر ایک ظاہری خوبصورتی میک اپ بننا سورنا وغیرہ کو ترک کرنا البتہ اس کا ہر بز یہ مطلب نہیں کہ انسان صفائی کا خیال نہ رکھے نمبر دو کالا لباس پہننا البتہ خاص توجہ رہے کہ کالا لباس غم کے اصحار کا طریقہ ہے اور جس قدر ممکن ہو سکے سادہ ہونا چاہئے نمبر تین جس قدر ممکن ہو غیر ضروری دنیاوی عمر سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت مجالس، ماتم، ازاداری اور معرفت بڑھانے میں گزاریں نمبر چار خصوصی طور پر امام کے خطبات کو پڑھنا وہ خطبے جنہیں امام نے اپنے سفر کے دوران بیان فرمائے نمبر پانچ ہر چھوٹی بڑی مناسبت پر امام کے مسائق کو دوسروں کے لئے بیان کرنا مثلا اگر کسی کو پیاس لگی ہو تو امام کے پیاس کو یاد کرنا نمبر چھوٹی بڑی مجالس کے علاوہ بھی امام کی مسئبت پر رونا اور دوسروں کے لئے ان مسئبت کو بیان کر کے ان کو رولانا نمبر ساتھ اپنے پورے وجود سے غم کا اظہار کرنا یعنی ہنسی مزاق اور فضول باتوں سے پرہیز کر کے غمگین حالت میں رہنا نمبر آٹھوٹی بڑی مجالس کا انعقاد کر کے علماء اور شعارہ کو فضائل مسائب اور معارف اہل بیت بیان کرنے کے لئے دعوت دینا نمبر نو لوگوں کو زیارت امام حسین علیہ السلام پر جانے کی ترغیب دینا اور ہر ممکن حد تک زیارت پر جانے کے لئے مومنین کی مدد کرنا نمبر دس رنگین کانوں سے اجتناب کرنا اور سادہ کانوں پر اختفاء کرنا اور اگر پورا مہینہ اس نسخے پر عمل نہ کر سکیں تو کم از کم نو اور دس محرم کو اس نسخے پر عمل کریں نمبر گیارہ اگر ممکن ہو تو ماہ محرم اور ماہ سفر میں زیارت آشورہ کو مکمل یعنی سو لان اور سو سلام کے ساتھ پڑھنا نمبر بارہ تیسری محرم کو روزہ رکھنا جو مستحب بھی ہے اور مشکلات کے حل کے لئے بہت مجرد بھی اور نمبر تیرہ مجالس میں اپنی معرفت بڑھانے اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی نیت سے شرکت کرنا والحمدللہ رب العالمين